موسیقی 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 گے اور اس میں دیکھیں نہیں مل رہا ہے نا یہ مل گیا یہ دیکھئے نیچے یہ آپ کو ملے گا یہ گرین کلر میں کچھ الگ کلر میں اس کا لوگو ہوگا یہ آپ کو اس کو انسٹال کرنا ہے تھامنل میکر یوٹیوب تھامنل اس کا نام ہے ٹھیک ہے اگر یہ نہیں ملے گا تو کمنٹ کریے گا آپ کو دکھا دیا جائے گا ایپس ورڈ اس کا کیا نام ہے اسٹائلیس ایپس ورڈ یہ اسٹائلیس ایپس ورڈ کمپنی دورہ مطلب کی بنایا گیا ہے اور اگر آپ اسے دیکھیں گے تو یہ جو ہے وہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کا کیا نام نیچے لوگو پیٹ لوگو پیٹ دورہ بنایا گیا آپ کو اس کو انسٹال کر لینا ہے سیم سیم جلدی سے پھٹا پڑ یہ دیکھئے ہم نے انسٹال کیا اس لئے اوپن کا آپ سنا رہا ہے تو آپ اس کو انسٹال کر لیں گے اور اس کے بعد پھر اوپن کر لیں گے بہت ہی ڈیجائننگ اور بہت ہی اکرسک تھامنیل آپ اس سے بنا سکتے ہیں بہت ہی آسانی سے اسی طرح سے اوپن ہوگا تھیان دیجئے گا کچھ آلک طرح سے نہیں ہونا چاہیے اس میں بار بار ایڈ بھی آئے گا جس کو آپ کو اسکیپ کرنا ہوگا اس کو اوپن کرنے کے بعد آپ کو پھٹا پھٹ کیا کرنا ہے یہ کریٹ تھامنیل پر کلک کرنا ہے اس پر جب آپ کلک کریں گے تو یہ ایڈ آ جائے گا اس کو آپ کو نو تھائنگ سیاہ پھر بیک کر کے ہٹا دینا ہے کلک نہیں کرنا کہیں پھر آپ سے پوچھے گا آپ کہاں تھامنیل بنائیں گے کس کام کا بنائیں گے کیا ریسیو رہے گا اس میں سمجھے آپ کو کچھ نہیں کرنا آپ کو نیچے جانا ہے یہ دیکھیں یہاں پر آئے گا سائز فار یوٹیوب دیکھیں یہ یوٹیوب میں کبر پھوٹو اور تھامنیل ٹیبلٹ ڈسپلے دیکھیں تو آپ کو تھامنیل پر کلک کرنا ہے بہارہ سو اسی اور ساتھ سو بیس والے پہ کیونکہ یہ موبائل میں لگتا ہے یہی فٹنگ بیٹھتا ہے ہے نا اس پر آپ کو کلک کر دینا ہے پھر آپ سے یہ بیک گراؤنڈ یمیج مانگے گا بیک گراؤنڈ یمیج آپ چاہے تو ان میں سے کوئی بھی کر سکتے ہیں یا پھر آپ اندر سے لے سکتے ہیں لیکن آپ بیک گراؤنڈ یمیج میں انہی میں سے کوئی کریں گے جس سے کی آسانی ہو ایسے کر دیا اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ کو ادھر ٹچ کر دینا ہے جہاں رائٹ کٹا ہوا ہے اس پر کر دیا اب یہ آپ کی بیک گراؤنڈ یمیج لگ جائے گی لیکن اس کے پہلے ہو سکتا ہے کوئی ایڈ آ جائے دیکھیں ایڈ آ گیا نا اب آپ کو اس ایڈ کو کراس پر کلک کر کے ہٹا دینا ہے یا پھر بیک کر دینا ہے جب اس طرح سے پورا فیس آ جائے گا آپ کو پھر کیا کرنا ہوگا جو پھوٹو لگائیں گے آپ اس پھوٹو کو اس میں لائیں گے یہ نیچے کلک کریں گے پھوٹو والا ہے نا امیج اس پر کائمرہ نہیں اوپن کرنا آپ کو گیلری پر کلک کرنا ہے آپ کو ایک پھوٹو چن لینا ہے کون سی پھوٹو آپ اس میں لگائیں گے مطلب جیسے آپ thumbnail بنائیں گے میں آپ کو دکھاتا ہوں میں مان لیتا ہوں کہ یہ پھوٹو میں لگانا چاہتا ہوں اس میں جو کیا آپ دیکھ رہے ہیں اس کو میں نے لے لیا اب یہ کتنی لگائیں گے اس کو کٹ کر کے ہم چاروں طرف سے کھینچ کر کے لے آئیں گے کہ زیادہ بڑی نہ رہے پھالتو بگل میں نہیں تو اچھا نہیں لگتا ہے نا یہ دیکھئے اس کو سیٹ اپ کر لیا کرنے کے بعد میں آپ کو اوپر جو ٹک لگا ہے نا اس پر کلک کر دینا ہے یہ دیکھے کلک ہو گیا اب آپ کو کیا کرنا ہے ادھر سائیڈ میں اس پر پکڑ لینا اس کو کھینچنا ہے تو یہ باڑھے گی یا دبائیں گے تو چھوٹی ہو جائے اوپر کو تو آپ اس کو جتنا اپنے انسار کر کے کنارے لیا کے کہیں رکھ دیجئے جہاں پر آپ کو لگانا ہے تو میں اس کو اپنے حساب سے بڑی کر کے یہ کنارے لیا کے لگا دیا ٹھیک ہے ہو گیا یہ پوٹو اب کیا کریں گے اب آپ کو ایک جگہ ٹچ کرنا ہے کہاں پر یہاں اوپر جہاں کھالی ہے اس پر ٹچ کریں گے سب کچھ اچھا ہو جائے گا پھر آپ کو ٹچ کرنا ہے ٹیکس پہ کیونکہ پوٹو لگ گئی تو اب لکھیں گے مانتے ہیں آپ کی سب سے فیورٹ کلاس ہے اس میں آپ ٹچ کریں گے تو آ جائے گا جیرو لیبل میت جیرو لیبل میت اسے آپ ٹائپ کریں گے آپ کے اوپر ڈپنڈ کرتا ہے کہ ایسے ٹائپ کرتے ہیں پھر ایڈ پر کلک کر دیں گے ایسے آ جائے گا اور جب ایسے آئے گا باگو تو کیسے کرنا ہے دھیان دیجئے گا اس کے بعد یہ جو ہے نا یہ رو اللہ اس کو آپ دبا کے اندر کو دب جب پریس کریں گے تو یہ ایسے چھوٹا ہو جائے گا پھر یہ ایک لائن میں آ جائے گا پھر آپ اسے ادھر داہنی سائیڈ کو کھیچیں گے نیچے کو کھیچیں گے موٹا ہو جائے گا ایسے اپنے حساب سے اس کو سیٹ کر لیں گے کہ زیادہ نہ موٹا ہو نہ چھوٹا ہو مطلب کہ یہ سیٹ ہو جائے اب دیکھیں آ گیا نا بٹی اچھا نہیں لگ رہا بالکل نہ اس کو اچھا بنائیں گے کیسے کلر پہ کلک کریے ادھر کلر پہ کلک کیا اب ہمیں کونسا کلر کرنا ہے اس کلر پہ آپ ٹچ کر دیں گے جو کلر کرنا ہے اس میں سے دیکھیں ہمیں کلر کرنا ہے پیلا ہم نے پیلا پہ ٹچ کیا دیکھیں پیلا ہو گیا لیکن ابھی بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے دیکھیں اچھا نہیں لگ رہا ہے نا بلکل گندہ لگ رہا ہے مطلب کہ ہلکا پھول کا لگ رہا ہے ابھی اچھا لگے گا یہ اس کا background change کرئے اس کے لئے آپ کو ادھر سائٹ کو سلائٹ کرنا ہے ادھر کو probش پیا تو یہاں اور آپ اس میں کھولیں گے background آگیا نا یہ background پر آپ click کریں گے جب آپ اس پر click کریں گے آپ جو آپ color لگائیں گے background میں جائے گا اب مانتے ہیں background ہمیں black کرنا ہے تو یہاں black ہے نا ہم اس پر click کریں گے اس پر click کیا نا بٹ اس پر click کرنے سے نہیں ہونا click کر دیا بٹ رکھیے گا بھی click کرنے کے بعد یہ جو ہے نا یہ ڈرڈ ریڈ editor کلر جہاں میں نے ٹچ کیا ہے نا یہ یہ بندی اس کو آپ کو گھر رہا ہوں گا اتنا دیکھیں اوپر کلر بدلتا ہے ہے نا بدل گیا نا آپ دیکھیں کتنا مست دکھ رہا ہے ہے نا اور ہاں اتنا ہی نہیں آپ اس کا فانٹ بھی چینج کر سکتے ہیں یہ فانٹ ہے نا فانٹ پر کلک کریے پھر نیچے جو بھی آپ سنائے اس پر آپ کھینجتے جائیں گے تو اور کھلتا جائے گا دیکھیں میں نے اس کیا دیکھیں بدل گیا نا لیکن گندہ لگ رہا ہے اچھا نہیں لگ رہا ہے یہ دیکھیں بدل گیا آپ دیکھیں بدل گیا ہے نا یہ دیکھیں بدل رہا ہے اوپر فانٹ آپ کو کون سا فانٹ کرنا ہے میں بتا دیتا ہوں جو ہمارے پی بی آر ایسٹی میں ورک کرنا چاہتے ہیں اور thumnel بنانا چاہتے ہیں میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ وہ کون سا یوچ کریں گے کوئی بھی بڑکاؤ یا گمراہ کرنے والا آپ نہیں یوچ کریں گے کوئی بھی فارمیٹ ایسا فارمیٹ یوچ کریں گے جس سے کی لوگوں کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے یہ دیکھئے آپ اس کو یوچ کر سکتے ہیں ہے نا یہ یا پھر آپ سب سے اچھا اس کو یوچ کر سکتے ہیں آپ لوگوں کی یہی سلا رہے گی کہ جو ہمارے پی بی آر اسٹڈی کے لئے تھامرل بنائیں گے وہ لوگ ایل ایل ای آر ٹی ایف یہ فارمیٹ یوچ کریں گے ہے نا دیکھئے ہمارے سمجھ سے ایسے بہت اچھا دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا بھائی مین کلاس کا ٹائٹل ہو گیا باقی اتنا تو ہوتا ہی نہیں ہے اور بھی بہت کچھ رہے گا اب اس پہ آپ پھر سے ٹچ کریں گے جب آپ پھر سے ٹچ کریں گے تو یہ ایسے کھل جائے گا اس پہ آپ پھر سے ٹچ کریں گے ایک بار تو یہ کوئی پیڈ آ جائے گا اب دیکھیں ہمارے میں ایسے مایکروپون کا اپسن آ رہا ہے کی پیڈ کے بعد دیکھیں یہاں پہ آ رہا نیچے میں اس کو نہیں دکھا سکتا ہوں یہ دیکھیں مایکروپون آ رہا جہاں آٹ لکھا ہے آٹ کے اوپر دیکھیں تو میں اس پہ ٹچ کر کے میں بول سکتا ہوں دیکھیں کچھا چار کی گڑی کچھا چار کچھا چار کی گڑی دیکھیں بٹ یہ ہو نہیں رہا ہے کیونکہ ویڈیو ریکارڈنگ لگا اس وجہ سے یہ وائس کو ٹائپ نہیں کر رہا ہے بٹ اگر آپ کے فون میں ایسا سسٹم آتا ہے تو آپ میں ٹائپ ہو جائے گا کیونکہ میں ریکارڈ کر رہا ہوں اس وجہ سے نہیں ہو رہا ہے کچھا چار کی گڑی دیکھیں نہیں ہو آنا اسے آپ ٹائپ کر سکتے ہیں no problem ٹھیک ہے تو آپ کچھ بھی لکھ دیجئے اپنے حساب سے آپ کو ہم بتائیں گے کیا لکھنا ہے اگر آپ ہمارے لئے بنائیں گے تو آپ لکھیں گے class fourth math کیونکہ سب سے زیادہ favorite جو class ہوتی ہے pbr study کی وہ zero level math ہوتی ہے اب اسے آپ اوپر کو کھیچ کے چھوٹا کر لیں گے اور یہ ایسے اپنے حساب سے سوچٹ کر لیں گے کہ بھائی photo کے اوپر نہ چڑھے یہ لیک جو ہے دیکھیں بگل میں ہے نا یہ ہانے تو کھوپڑی اسی میں ہماری گائب ہو جائے ہے نا یہ دیکھیا آ گیا نا پٹ یہ گندہ لگ رہا ہے گندہ نہیں مطلب کہ یہ دیکھ نہیں گا اچھا نا تو کیا کریں گے آپ پھر اسی پی ٹچ کریں گے ایسے آ جائے گا پھر آپ کو کلر پر کلک کرنا ہے یہ کلر کلر پر کلک کریں گے دیکھیں ایک ہی کلر سب نہ بنائیے الگ الگ رہے گا تو لوگوں کو دیکھنے اچھا لگے گا آپ اس کا کلر مجھ چینج کریے بائی گراؤنڈ پر جائیے سائیڈ میں بائی گراؤنڈ میں اس کا کر دیتا ہے اگر دیکھیں وائٹ دیکھیں یہ میں نے کیا اب اس کو کھینچ دیں گے بہت دیکھیں اب دیکھیں ابھی کم مجھا رہا اگر کنرے کر دیکھیں دیکھیں یہ بیلکل بیٹر آگیا اب دیکھیں کتنا آکرسک لگ رہا ہے مطلب اگر دیکھ رہا ہے جس کو کم دیکھتا ہوگا اس کو بھی دیکھ جائے گا کلاس پورت میں تو ایسے کر کے بنانا ہے جو بھی سٹوڈنٹ دیکھیں ان کو لگے کہ ہاں اس میں کیا ہے بلکل گمراہ نہیں کرنا ہے جو بھی ویڈیو میں رہے آپ کو وہی سب لکھنا ہے لیکن ہاں بھائی کچھ نہ کچھ تو دکھانا پڑے گا اوپر سے کہ ہاں کیا ہے نا اس میں یہ ہو گیا کچھا چار کی گڑیت اب مانتے ہیں کہ اس میں ہمارا ٹوپک جو ہے اور بھی کچھ ہوگا اتنا سٹو کام نہیں بننے والا ہے اب ہم نیچے لکھیں گے ٹوپک ٹوپک کیا ہے مانتے ہیں کہ کچھا چار کی گڑیت میں آپ لوگ جو پڑھ رہے ہیں وہ ہے بیسک بھاگ تو آپ لکھ دیں گے ایسے بیسک اور پھر ڈی بیجن انگلیز میں ہم آپ کو لینگویج بتائیں گے کیسے کیا لکھنا ہے پھر آپ کو ایسے بٹور کر کے مطلب کی اس کو اکٹھا کر دینا ہے ادھر لے آنا ہے دیکھئے اگر اوپر والے سے چھوٹا رہے گا تو اچھا لگے گا ہے نا یہ آپ کیا کریں گے آپ ایسے ہو گیا نا اب اس کو کچھ اور کلر میں کر دیجئے کیونکہ سب بلیک بلیک میں رہے گا نہیں اچھا لگے گا اس کا میں مان لیتا ہوں کلر کر دیا میں نے ریڈ تو مجھے کیا کرنا ہوگا پہلے کلر پہ کلک کریں گے میں نے بتا دیا دو بار آپ کو کلر پہ کرنے کے بعد یہ ریڈ پہ کیا دیکھے ریڈ ہو گیا اب اس کا بٹایا سے چھوڑ دے تو اچھا نہیں لگ رہا ہے ہے نا بیک گراؤنڈ اس کا کیا کرتے ہیں کہ اچھا دیکھے آپ کچھ سوچئے اگدم کلیر دیکھنا چاہیے دھندلا یا پھر کچھ گڑبر نہیں اس کا بیک گراؤنڈ میں بلیک وائٹ کر دیتا ہوں دیکھے بیک گراؤنڈ پہ کلک کیا اب اس کا بیک گراؤنڈ میں بلیک یا وائٹ کر دیتا ہوں دیکھے وائٹ یا پھر وائٹ کے بدلے آپ اس میں سے کوئی چون سکتے نیچے سے یہ لیکن یہ مجھا نہیں آئے گا آپ کلر ہی کریں گے کیونکہ اس میں سے کچھ مجھا نہیں آئے گا تو آپ کیا کریں گے یہ کلر ہے نا یہ اوپر یہ یہ جہاں جہاں ٹچ کریں گے ایسے ہو جائے گا جہاں بھی آپ ٹچ کریں گے لیکن ہمارے حساب سے یہ آپ جب اس کو وائٹ کریں گے تو بلکل بیٹر دیکھے گا مطلب ایک دم کلیر دکھنا چاہیے کلیر کبھی کلیر اتنا جان لیجئے کچھ بھی دھندلا دھبانے دکھنا چاہیے ٹھیک نا ہو گیا اب آپ کلاس کی کاؤنٹنگ کریں گے کہ جیرو لیبل میٹ میں کونسی کلاس ہے یہ تو آپ لکھیں گے یہاں کلاس مال لیتے ہیں کہ کلاس نمبر یہ ہے فورٹی فائب تو آپ لکھ دیں گے فورٹی فائب اس کو ایڈ کر دیں گے اب اس کو کھیچ کر ایک لائن میں کر دیا اوپر لے جائیں گے ایک لائن میں آ جائیں گے نیچے پھلائیں گے دو لائن میں ہو جائے گا ایک لائن میں ہو گیا اس کو نیچے لے کے سیٹ کر دیں گے اس کا بیک گراؤنڈ میں کچھ ایسا کر دوں کہ یہ بہت مجھا آ جائے اور وہ کونسا دیکھیں میں اس کا بیک گراؤنڈ سوچ رہا ہوں کہ پیلا کا دیتا ہوں یہ اب اس کو کھینج دیجئے دیکھیں پیلا ہو گیا اب اگر آپ دیکھئے تو اگرم کلیر سب کچھ دیکھ رہا ہے جیرو لیبل میٹس کلاس پورٹ میٹس بیسک ڈی بیجن کلاس پورٹی فائیب بگل میں فوٹو لگی ہے لیکن یہ کم مجھا آ رہا ہے اس میں اچھا نہیں دیکھ رہا کیوں کیونکہ دیکھئے یہ تھوڑا تھوڑا فوٹو کا اوپر سیرا دبا دیا نا یہ تو آپ اس پہ ٹچ کر دیں گے تو فوٹو اوپر آ جائے گی بٹ ادھر کٹ جا رہا ہے آپ اس پہ ٹچ کریں گے تو پھر سے نیچے چلا جائے گا ہے نا آپ ایک کام کریں گے اس کو اندر کو داب کے اس کو چھوٹا کر دیں گے اور ادھر کھسکا دیں گے اس کو بھی داب دیں گے نا یہ دوسرا اوپر والا یہ بھی چھوٹا ہو جائے گا اور اس کو اندر کو آپ لے آئیں گے یہ دیکھئے اندر آ گیا ہے نا مطلب کہ یہ فوٹو کے اوپر نہ چڑھے بھائی ہے نا جہاں اس کا اسپیس ہے وہی میں رہے اور برابر ایک دب رہنا چاہیے یہ دیکھئے ہے نا برابر ہو گیا اب فوٹو بگل میں دیکھ رہی ہے مطلب کہ اچھا ہے نا ہے نا سمجھ رہے ہیں اس کو چاہیں تو آپ ایسے کر کے اور بڑا کر دیں کوئی گڑھ بڑ نہیں ہے پھلال یہ دیکھئے یہ بھی برابر میں آ جائے یہ برابر میں آ گیا ہے نا آپ دیکھئے اچھا لگ رہا ہے سمجھ گئے نا اگر آپ ایک یوٹیوبر ہیں تو آپ کے لئے یہ بہت ہی مہتو پر رہے ہیں اور ہاں اگر آپ سمجھ چکے ہیں نا تو کرپا اس ویڈیو کو لائک عوض سے کریے گا دس منٹ کا ٹائم لگا لیکن یہ آپ کا بہت ہی امپارٹنٹ ٹاپک ہو چکا ہے اگر آپ یوٹیوب چینل سے سماندھت کوئی بھی ہلپ چاہتے ہیں تو اس نمبر پر کانٹیکٹ کریں آپ کو جو بھی سمبھو سپورٹ ہوگا کیے جائے گا نمبر پورا لکھ لیجئے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی جو بھی ہمارے ساتھ اینکی پی بیر سٹیڈی میں کارے کرنا چاہتے ہیں پار ٹائم جاب کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ اس طرح کا تھامنل بنا کر کے اپنے گھر بیٹھے اپنا پار ٹائم جاب کر سکتے ہیں جس میں ہم ان کو کچھ ورک دیں گے دن بھر میں دس بیس چالیس پچاس تھامنل بنانے کا اور وہ بنا کر کے آسانی سے اپنا جو بھی مطلب چاہتے ہیں کر سکتے ہیں آج کے لیے بس اتنا ہی پھر ملیں گے ایک اگلی کلاس میں یا اگلے کسی ماتفون ویڈیو میں تب تک کے لیے بہت بہت سکریا اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں سیئر کر دیجئے گا تھانکیو